خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ایک عظیم و شان موضوع شان رب العالمین اور شان رحمت اللہ العالمین پر خصوصی خطاب فرمائیں گے شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنَ عَلِيمًا مولانا اسمائیل عطیق صاحب اور مولانا عبد الرزاق ساجت صاحب خطابات فرما چکے نے مولانا محمد ناصر مدنی صاحب تشریف فرما نے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لیان والے نے اور مولوی منظور دی تقریر شروع ہو چکی سامین محترم مرادرم عزیزہ محترم قاری مضمل رشید صاحب اور حافظ ممتاز صاحب دلدار عامد صاحب محمد نواز صاحب اور ماشاءاللہ بشیر صاحب محمد اسلم صاحب شوکر صندو صاحب محمد خان صاحب یہ سارے احباب ماشاءاللہ مبارک دلہ حقدار نے ساری جماعت دو سو بائی کو حالا دنِ گرمی رات مپالا علماء کرام آئیتے ٹھیک ہے استاذ باب واضل ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اور رحمان چند باتاں کرنیا نے اور میرا دل بڑا خوش ہو گیا ہے کہ توانو دیکھ کے اتنا بڑا اجتماع ہے چوہری خضر عزیز صاحب چوہری محمد خان صاحب اور ماشاءاللہ وہ میرے بیلی دا کی جات دا کی نہ ہے کاشف چودری کاشف صاحب اور چودری عبدالوحید صاحب لاہور والے چھتی گلی والے انہ سارے آنے توانو سلام پہ دیا سعودی عرب تو دے دعاوی اونا واسطے کرو کہ اللہ پاکونا دا پیار محبت اللہ قبول کر لوے کہو آمین میں سے اللہ دی اتاائے جنہوں اللہ شان اتا کرے اسی دے انہیں تو اڈی زیارت تو اڈی دیدار تو اڈے دیدار تو اڈی ملاقات لئی خطاب مولانا مدنی صاحب اور پسروری صاحب انشاءاللہ اور رحمان کرنگے میں مدنی صاحب دن آل اگر جاوانا سیالکوٹ تو انہوں پتہ پتہ ہے سیالکوٹ دی بولی ہر بندہ جڑا ہوندہ ہے مولانا ناصر مدنی آیا دے مولانا ناصر مدنی آیا دے مولانا آگیا دے یہاں نے دی آواز انہوں صحیح کری ہاتھ کی آواز انہوں گونج کو ختم کری یار تھوڑی دی آواز سیٹ کر اللہ بندہ تو اسیانہ بینا اپنے کامدہ ہر بندہ ماشٹر ہوندہ ہے عجیب بندہ نہیں تھے تو وہی تھے اُراں آ کوئی گل ہے کرنا اگر جی میں دیاتھ بھی نہیں لائے آدھا ہے اپنے اپنے کامدہ پتر بندے نو ماشٹر ہونا چاہیدہ ہے تو انہوں اللہ جزائے خیر دے اللہ تیرا پلا کرے رانہ عبدالشکور صاحب اگر میری گزارش اور درخواست دے کہ سونڈ والے پائی جان دے کول بیٹھو تاکہ رانہ صاحب تھوڑی جی رہنمائی کرنگے تو انشاءاللہ آواز سیٹ ہو جائے تو سیال کور دے بندے جیڑا بھی ہوں گا جی مولانا ناصر مدنی سب آئے دے او کوئی بندہ کوئی ہے نا بڑے مول بھی آئے دے مرزور آئے دے اسمائل آئے دے بشر رشید آئے دے عبدالزاق آئے دے یوسف پسروری آئے دے کہیں دا میں آئے دے پوچھے کی نہیں آئے دے دس مدنی سب آئے دے ہونے میں جیڑے آئے دے کوئی سیکل تھے کوئی موٹر سیکل تھے کوئی پیدل کوئی بس لے کے آئے کوئی ڈالا لے کے آئے اور کوئی پیدل آئے مدنی سب آئے یہ اللہ دیئے تھا ہے تسی دعا کرو مدنی دی اللہ زندگی دراز کرے ویسے بھی مدنی دی جو دوں میں ایک ہوئے انجل لگتا ہے کہ کیوں موبائل ڈبا پیہ کے اور میں چند باتاں چوارٹے گوش گدار کرنیا نے کانفرنس دا عنوانے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا کَانَ مُحَمَّدُنَا بَا أَحَدِمِ الرِّجَالِكُم صلی اللہ پتر یہ دی ایک ہو کھول یہ دی بیس بندکار واز کھڑکے نا زیادہ تامیں نا کھڑکن تے بریک دی واز ایک ہو آلی جزاکم اللہ ٹھک ٹھک دی واز نہ آئے جزاکم اللہ تے نو بڑا عجر دے گا مَا کَانَ مُحَمَّدُنَا بَا أَحَدِمِ الرِّجَالِكُم وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنَ مَلِي مَا اللہ کریم فرما دے سونےوں میں تو نو آخری نبی بنایا تھوڑی جی کو کٹا ہو زیادہ کر دی تھی تھوڑی جی کٹا دی فرمایا اللہ کریم نے سونے نو میں آخری نبی بنایا آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آنا کوئی پیغمبر نہیں آنا فرمایا آسان سونے نو کل آیا ہے آسان سونے دے سیرتِ ختمِ نبو عدہ تاج پایا ہے شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کروان والے ہو سونو اللہ کریم نے فرمایا سونے دا بجپن بے مثال جوانی بے مثال بڑا پا باکمال زندگی دا ایک اگلہ مہا بڑا بے مثال تے باکمال تے لا جواب اللہ فرما رہے نے میرا محمد سارے نبیاں دا نواب بولو پیار نار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوستو سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار سارے رب نے سونے نو اتا فرمائے تے رب زلچلال نے صدقِ جمع فروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدالت عطا فرمائی تے ربِ ذلچلال نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حیاء عطا فرمایا تے ربِ ذلچلال نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شجاعت عطا فرمائی تے ربِ ذلچلال نے حضرتِ پلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے موزنِ مصطفیٰ بنایا تے ربِ ذلچلال نے تے جے نبی علیہ السلام آمینہ دے لال علیہ السلام دے سر مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج پہنایا تے رب زلجلال نے صبحان میرے دوستو یار سونے نو عطا کی تے وفادار تے اللہ کریم نے عطا فرمائے ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو پھر بولو جھرہ پیار سے بولیں جھرہ گرج کے بولیں جھرہ زوق سے بولیں ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو بڑے آندے اتے چایا بچگار دے پچایا چوڑی دے وچ سوایا نڑ سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یاروں نہ جگایا میرے سونے نبی نو ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے نے میں آخری نبی بنائیا اپنے سونے نو قرآن پاک سنو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح بت سات ون شکل کمر میرے مصطفی علیہ السلام دے بارے رب زلجلال نے فرمایا سونے دے آجان دے بعد ان قیامت ہی آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا میرے مصطفی علیہ السلام دیر ذاتِ گرامی دے آجان دے بعد ان قیامت ہی آئے گی سارے ملکے بولو کوئی نبی آونا اللہ کریم نے کوئی نبی کلانا میرے مالک دا وعد ہے میرے مالک دا فیصل ہے اس واضح تے دوستو آج اگر کوئی کہوے میں نبی آن منو منو میں نبی آن منو منو کوئی آج دعویٰ کر رہے ہیں کوئی کل دعویٰ کر رہے ہیں یہ سارے دے سارے اللہ دے پٹھے حرام زادے کمینے جیڑا بھی اس طرح دا بات دعویٰ کر رہے نا میں نبی آن تیورہ دے بارے کہہ دیو اللہ دے پٹھے تے ہو گئے نے کٹھے پانے یا کتاوہ مانگ دے نے پٹھے اور بوتھیاں باندے کرو زلیلو توانو شرم آنی چاہی دیئے حیاء ہونا چاہی دائے بھیرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے ساری کائنات تو آلا بنایا ساری کائنات تو بلند و بالا بنایا بے مثال بنایا باکمال بنایا سونے دے سار مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج پہنایا اللہ فرما دے رہے میں سونے نو پے جنت و بعد کسے نبی دے پے جن دی گنجیش ہی نیرین دیتی اتنے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزے کیتا نبوت دا چوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گئے آئے جے کر گالڑ کھجورتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پوٹ کے لے گئے آئے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پاڑ ساڑے تے ٹہ گئے آئے جے کر کتا کپائی چونگ جاوے کیڑا سویٹر بڑھا کے لے گیا ہے اپنی اوقات میں یہ ہاں کعبہ درابطی قسمیں اہل حدیث کا عقیدہ سنو اور آج مجھے دو سو بائیس کوحالہ میں علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے لوگوں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک سر ہے اور ایک دل ہے سر ہم نے رب زلجلال کو دے دیا ہے اور دل آمینہ کے لال کو دے دیا سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کریم نے آخری نبی بنایا پاک پیغمبر علیہ السلام کی گوائی رب زلجلال دے رہنے ہوواللزی ارسل رسولہو بالہدہ ہوواللزی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیوظہرہو والدین کلی وکفا باللہ شہیدہ اللہ کریم فرمانے رہے میں اپنے سونے نوں ہدایت دے کے کر لے آئے حق دے کے کر لے آئے سچ دے کے کر لے آئے بڑی صداقت دے نال بڑی شرافت دے نال بڑی عزت دے نال بڑے وقار دے نال بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی جرت دے نال بڑی دلیری دے نال بڑی وفا دے نال بڑے حیاء دے نال اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبوز فرمایا ہے اللہ کریم فرما دے رہے میں سونے دا علا ہون واسطے بھی کافی ہیں تے سونے دی ختم نبوت تے گواہ ہون واسطے بھی کافی ہیں میں علاوی کلہ کافی ہیں اور میں گواہ کلہ کافی ہیں اور مولانا مصمد رشید صاحب برادرم عزیزم محترم مکرم نجڑی بات فرمائی ہے میں یہ نہ دی بات دی تمیل کر دے ہویا ہے یہ نہ دی آرڈر دی تمیل کر دے ہویا اے بات میں تو اڑے گوش ہزار کرنا چاہنا کسے نوں ولایت اتا کر دے تے سونا اللہ مل کے کہو سبحان اللہ سارے بولو ولایت اتا کرنے والا کون ہے اور نبوت اتا کرنے والا کون ہے اور میرے دوستو حسن اتا کرنے والا اللہ جوانی اتا کرنے والا اللہ اور ترات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نو تے اللہ نے انجیل عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نو تے اللہ نے قرآن عطا فرمایا پاک پہنگبر علیہ السلام نو تے اللہ نے اور دعود علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی تے میرے اللہ نے میں صدق جامع یہ سارا جہان بڑھایا تے میرے اللہ نے بدر منیر نو ستویں آسمان تے بلائیا تے میرے اللہ نے سبحان سارا مقام ساری عزت ساری فضیلت اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام اطاف فرمائیے اچھی آواز نہ کہہ دیو سل اللہ آواز نہیں آرہی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے رب زلچلال نے فرمایا لوگوں سن لو میں اپنے سنے نبی واسطے یہی چیز نے پسند کیتا ہے خالقِ کائنات نے فرمایا سونےوں میں تو ہڑے واسطے دینِ اسلام نے پسند کیتا ہے سلامتی والا قانون عزت والا قانون شان والا قانون مرتبے والا قانون بڑا بلندوبالا قانون بڑا عالا قانون بڑی غیرت والا بڑی جرت والا اسے واسطے ساری کائنات دے سردار احمد محتبا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے منو سارے آندھ وچوں زیادہ غیرت عطا فرمائیے میرے رب نے منو سارے جہان وچوں غیرت والا بڑایا ہے اور میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے نڑو غیرت دے اندر اگر کوئی وعد دے تو میرا رب سبحان اللہ لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے عزت عطا فرمائیے فضیلت عطا فرمائیے دو سو بھائی کو علے والے ہو جڑی تسا کانفرنس کروائیے جنا تسا نام رکھے آئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ دیر عبدی قسم میں اشتہار پڑے آئے ٹھنڈ پہ گئی ہے مولانا عبدالرزاق ساجہ صاحب دا بیان سنے آئے تھکاوٹ لے گئی ہے اور تسا حضرات دی زیارت کی تھی دل نو سکون آگے آئے سجد کے جوان احسار یا بہارہ نے بدر منیر علیہ السلام دا امتی ہون دیو جاتا ہوں کہ اسی پاک پیغمبر جناب محمد امتی مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دیں احترام دیگا اللہ یہ تو سنو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووزانا الک وزرک اللذی الک ظہرک ورفانا لک ذکرک فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَ صُبْحَانا ورفانا لک ذکرک کجا لنترانی کجا شانِ اصرہ کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنہ کجا تورِ سینہ کجا فلقِ آلہ کجا سیرِ احمد کجا سیرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدام حرم میں زمین پہ فلق پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا کھل کے تُو یہ نعرہ لگا سب نبیوں کی یہی صدا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ عمودی اہمیں کسے پلے کھیج نہ رہی چوڑے ساڑے ملک دے چوڑ بھی کرنل نے ساڑے ملک دے چوڑ بھی کرنل نے اور کسے پلے کھیج نہ رہی مدھے کوئی دو سو بھائی کو آلے دا بندہ کسے دن سگرٹ لاکے ساڑے سگرٹ کسے دن کوئی کپٹن سگرٹ لاکے جا کے بادرتے تینوں لب کے تیریاں نہ سائیں سگرٹ دے کے نا تیرے تور نہ پہا دے اہمیں کسے پلے کھیج نہ رہی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں کہیں دا پاکستان پہ ہم میزائل چلائیں گے ہم پاکستان کو سرما بنا دیں گے وہ سرما پھر تیری یا ماں پایے گی بوٹھی باندھ کارا ہزی چھوڑے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے چٹے دین تارے وہا دیاں گے سرما دیاں گے گٹرے تون دیاں گے پاکستان چمکتا رہے گا محمد کا اسلام تمکتا رہے گا انشاءاللہ تارے تکمیر بسل کے حق کے لے حدید کھین مصطفی مقام مصطفی شہر پاکستان حضرت مولانا منظور مدھا تینک 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 گھڑ بیٹر بیسٹ کمال بھائی بھائی اپنا چوہدری محمد خان پیار وکھر آئے چوہدری خیزن یاد صاحب پیار وکھر آئے جناب جات میرا بیلی کاش جات پیار وکھر مرد مومن مرد حق کاش جات کمال پیار تینک دوستو بھائی کو ہلے وڑے اور دوستو تینک پو جیاں پیار وکھر مولانا رانا عبد ستار سا دوستو گل سننا تو جو فرمانا زرا رانا عبد شکور سا علاقے دو پیار وکھر آئے میں تھگل پھر کیوں نہ کرا میرے مصطفی علی اسلام دے بار رب دا قرآن سننا قرآن پاک رب زل چلال نے فرمایا یا ایوہ نبی او انہ ارسل نا شاہد ومبشر ونظیر ودائ یعنی اللہ بیز نہیں وصراج منیر اپنا اپنا انداز ہندہ یہ ہوئی آیا تو مد نہیں پڑے تو سا تڑ پہ جانا عزیز آنے من تو فرمانا ذرا آنا میرے بابا جان تم ہی سن لائے چاچا جان تم ہی سن لائے آ تو پندہ چوان والی دیر یا تو آن والی ادر ادر دکان مکان وی چوان والی ودائ یعنی اللہ بیز نہیں وسراج منیر مولانا 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 رانا اپنا آرے میں غلطا سنا آرے مقام اپنا اپنا شان اپنا اپنا فضیلت اپنی اپنی ایسے طرح قسمت اپنی اپنی مقدر اپنے اپنے پاک اپنے اپنے انداز اپنا اپنا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان کتنا بنایا ورہ فان اللہ کا ذکر رک لوگوں سنو زرا بیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ کریم نے اعلان فرمایا رب العالمین فرما دینے لوگوں میں اپنے سونے نو اس قدریز دا اتا فرمائی وما ارسل نا کا اللہ کا فتل لن ناس بشیر ون نظی را ترجمہ تو ہنو سنا ہوا ترجمہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی بنے رب نے نبی نہیں بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ بنے رب نے نبی نہیں بنایا حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ بنے رب نے نبی نہیں بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی رب نے خلیفہ بنے نبی نہیں بنے اس واسطے کہ جدو اتنیا عظیم ہستیاں بھی رب نے کسے نبی نہیں بنے آج بھی کوئی نبی بن سکتا نبو عددہ دعویٰ بلو کر سکتا نبو عددہ دعویٰ نہیں کر سیدہ اگر کوئی کرے گا چھوٹا ہوئے گا قذاب ہوئے گا دجال ہوئے گا بھئی مان ہوئے گا لانتی ہوئے گا میرے دوستو جینون حرامدہ تے پیور حرامدہ ہوئے گا زلیل تے کمی نہ ہوئے گا جہنمی ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام تے بعد جڑا نبوت دعوی کرے گا زلیل ترین تے ہو سکتا مگر انسانیت تے تہر وچ نہیں آ سکتا جنت حق دار اوپ اندائے برکت حق دار اوپ اندائے عزت حق دار اوپ اندائے عزم تا حق دار اوپ اندائے لوگو رب دے فضل اور کرم دا حق دار اوپ دار اوپ اندائے جدائے عقیدائے مدینے والے دی ذات بھی آخری محمد عربی دی بات بھی آخری پڑھ لو ہا مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام جی ذات پاک رب نے آخری نبی بنایا آخری پیغمبر تے سونے جنہ مان لیا رب نے شانہ کی نیا دیتی ہیں توجہ فرمایا جی حسنین دنان نال جنہ پکیاں لائیاں نے اور پروانے ہو تڑ پے جاؤ کتنا پیارا انتظام ہر پاس عوام عوام عجران کا لگ گئیاں بڑا پیارا اجتماع شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سلم انوان کیا ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تے بڑا زیم وشان اجتماع ویخ کے منظور نو چڑ گیا چا مج میں بڑا بے بہا میں صدق جام آسمان تے ویخ کے خوش ہو رہے سادھا الہ تے سانو انشاءاللہ عجر ملے گا بے بہا کہو انشاءاللہ حسنین دنانے نال جنہ پکیاں لائیانے سہراب دی جگے اندر انہ عزتہ پائیا نے پھر سنیا جے لفظ تو ہے جو نال حسنین دنانے نال جنہ پکیاں لائیانے سہراب دی جگے اندر انہ عزتہ پائیا نے مکہ دین دائیا دے حصے وچ نہیں آیا مکہ دیا دائیا دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگوں عزم تپائیا نے جو دائی حلیمہ نے لوگوں عزم تپائیا نے سونے دیا ظلف آدی کی صفت بیان کرا سونے دیا ظلف آدی کی صفت بیان کرا خود رب سچے لوگوں جدیہ کسمہ چاہیانے صبح میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد بولو صلی اللہ علیہ وآلہ نبی 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 سلام دے خلاف کافرہ نے پروغرام بنایا نعوذ باللہ ختم کر دیتا جائے یہ کر دیتا جائے وہ کر دیتا جائے غلط قسم دے منصوبے بنائے مالک یمکرو بکل لزین کفر لی یسپ تو کا او یقتل کا او یخرج کا ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الما کریر خالق کائنات نے فرمایا سونے ہو میں تو انو بچان والا میں تو اڈی راکھی کرن والا میں تو آڈا داتا ہاں میں تو آڈا محاف ہاں میں تو آڈا راز ہی کہاں تو میں تھے گلوں اور بھی کراں تو انو ترجمہ سنا آخری نبی بن کے آیا میرے دوست تو جو فرمایا میرے صدق جام پاک پیغمبر آخری نبی بن کے آئے محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ صلح جہان نادی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا ختم نبوت دا سالہ رہایا نبوت دے بھوئے نوہ مار آیا ان پاد وچ نبی جگتے آں کوئی نہیں سکتا جہان نادی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا تے گل سن والی تے پروانے ہو پیرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں دا وے ہزارا تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکتا جتنے آئے ہو پیار نہ پڑ لو ہاں اچھی بولو کوئی کسے نہ پیار کر دا اے دلیر بڑھ اے بہادر بڑھ اے سابر بڑھ اے وفادار بڑھ اے حیادار بڑھ اے نمازی بڑھ اے پریزگار بڑھ اے مجاہد بڑھ اے دھیانت دار بڑھ اے جناب بڑا سچ بولن والا اے بڑا پکا نمازی اے تحجد گزار بڑھ اے دھیرے دار بڑھ اے پریزگار بڑھ اے دو سو بھائی کو آلے والے ہو جتنا مدینے والا جہان سارے تو انوخ نرال اے اتنا جہان بھی نرال نہیں جنہ کالی کملی والا نرال ایک بات پڑے گوش گزار کرا اگر خوبصورتی دی بات آئیے تو سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے میرے دوستوں سنو آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزوحا واللیلی را سجا ما ودا کا رب کا وما قلا ولال آخر تو خیر لک من الاول ترجمہ تو سنا حضرت ابو حریر کہو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی حضرت جابر رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علی السلام دا حسن جمال جیڑا بیان کیتا ہو نہ دی بات ترجمہ کرنے والے نے کیتا روایت گرین دا ہے جابر سہار میں صدق جاؤ عزمت ہو میں دوست ہو تو ہنو کیوں نہ مبارک دیا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 روایت کرین دا ہے جابر سہار میں ایک رات ڈٹھا محمد پیار چنہ چودویں سی سے کوئی کوئی ستارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چنمد حمد سے آیا میرے مدنی دا مکڑا سونا نظر آیا اور جدوں کسے نے کوئی گال کی تھی اللہ کریم نے فرما سن تو اسی جواب نہ دے آج ایک دن ابو لاب کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم جیسا اتھنال تو سانو بلایا لبی اسلام نے فرمایا آؤ میری گال سنو میں تو رابطی گال سنانا چاہنا ابو لاب سالم کر لگا تیرا ہاتھ ٹوٹے جیسا اتھنال تو سانو بلایا رب نے فرمایا سون تسی جواب نہ دے آج میں آپ جواب دے آنگا تو انو گال ساڑی وجہ تو دیتا گیا تو انو مینا ساڑی وجہ تو دیتا گیا تو اٹھے خلاف سبان ساڑی وجہ تو چلائی گئی سون اوسی جواب بھی آپ دے آنگے اللہ نے جواب دیتا جواب سون بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بطی دا ابی لہب وطب ما اغناء انہو مالو ہو ما قصب سیصل نار انز تلہ ومرات ہو حم مال تلہ تب مال کے کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ تے بارے گل کرن والے میرے مصطفیٰ علی اسلام ایک ہاتھ داتا نہ دین والے تیرے دو ہاتھ ٹوٹ جان تُو ہو کون میرے مصطفیٰ گل کرن والا تُو ہو کون میرے حبیب بات کرن والا تن دین والا تے نو زندہ مل کے کہو صبح ایک سریکی زبان دین ترجمہ کی تا مولانا مدنی صاحب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب میری پتری گال سنن والی ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ ایک سریکی زبان دین مولانا صاحب نے اللہ صاحب فرم دین سونا تُو مینڈا تی میں تینڈا ویچ ابو لاب کون گینڈا کیا ترجمہ آہ سونا اے تُو مینڈا تی میں تینڈا اے ویچ ابو لاب کون گینڈا جیڑا نہ تینڈا تی نہ مینڈا اے خوش ہو جاؤ میرا مصطفیٰ علیہ السلام دی شانہ پاک پیغمبر علیہ السلام وز زہادہ چہرہ لے کے آئے واللیل دیا کالیا زلفا لے کے آئے والفجر دے دند لے کے آئے والقلم دا تلوار جیا نک لے کے آئے وما رمیتہ ازرمیتہ دے ہتھ لے کے آئے ما زاغل بسارو وما تغادی اکھ لے کے آئے قد نرا تکلو با وجہ کا فیس مادی پشانی لے کے آئے ما ینت کو ان الحوادی زبان لے کے آئے میں صدق جاوہ ختم نبو اکدہ تاج پا کے آئے اور سارے نبیان دے نواب بن کے آئے آؤ سنو بدر منیر بن کے آئے ساٹے پیر بن کے آئے ساری کائنات دے امام بن کے آئے میری تے تیری جند جان بن کے آئے سبحان آواز نہیں آئی ملکے کو سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ سبحانہ ہوا تعالی اس قدریزتہ دے نال فدیلتہ دے نال نوازے آ اور سونے دے بارے ربیز الجلال فرمانے یاسین اوہ پتر بہتر یارتانویس مرے کی کام پہ گیا اوہ چٹی ٹوپی آنے دوستوں تو دے حرمانہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءالنہ نعرہ تکبیر ماشاءال مولانا محمد یوسف پسروری مولانا محمد ناصر مدنی کستوری مولانا منظور احمد مجبوری کیا یار جس ہمہ بڑھے ہیں مولانا عبدالوحاب صدیقی شہر اسلام مولوی سارے وضو کر کے سٹیج دے آگنے جاگٹا ہتھے ہی پھڑ کے میرا دل کردہ ہے جس پوزیشن چاہ رہے ہیں میں نے گل ختم کردینا چاہیدہ ہے حساب آگیا ہے جناب میرا دل کردہ ہے حساب آگیا بس میں تو جناب چیر آوے لیا دیارت کر لیا دیدار کر لیا انہیں گال سنو آخری پھر تو اڈے کلم اجازت جاو میں صدقے جاو سونے دے پارے رب فرمارے دوسرا مقام تیسرا مقام چوتھا مقام رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ المزم کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہ او او کس من ہو کلیلہ عوزد علیہ و رت لل قرآن ترتیلہ نات میں سونہ واہ ایک مل کے کہو سبحان نات میں سونہ واہ ایک ایسے محجبین دی جگد حسین کولو ود کے حسین دی وز ہا چہران او دے چہرے دی کیا بات ہے ذلف دے کولو شر ما جان دی رات ہے سج دست تار ان سج دست تار ان تاہ یاسین دی جگد حسین کولو ود کے حسین دی ان جنہ تک کے اہ سی دے ہو کے رہ گئے بھل گئی آش آکھ قدم اچ بہ گئے بھل گئی آش آکھ قدم اچ بہ گئے سولی تے بھی بات کر دے سچ دین دی جگد حسین کولو ود کے حسین دی نات میں سنا ود سبحان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوست مولانا آکھیں حلیمہ یہ سنانے گیا مولانا مولانا مزمل رشید صاحب دا مزمل رشید ہر دل عزید پورے پینڈی جو انوکھی چیز پھر یارو یا گل مل نہیں پی توجہ فرمائے ذرا آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مل کوئی نہیں ہو مل علالے جنہ سب تو سون انو لے کے آئیاں جنہ سب تو آل ہے انو لے کے آئیاں جنہ کرم وال ہے انو لے کے آئیاں حس دات ہون دی سجری سویرے حس دات ہون دی سجری سویرے او تھ روشنی ہون دی جتھ رکھ دا پیرے جنہ سب تو سون انو لے کے آئیاں جنہ سب تو آل ہے انو لے کے آئیاں سک دین اللہ سوہنے ملائے انو لکھ سلام جس مان جائے جنہ سب تو سوہنے انو لے کے آئیاں مولانا عبدالوحاب سدی 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 ساو شار اسلام گل سن والی جی اس اس وچ تے سک آم وچ وند نہیں کی تی اس وچ تے سک آم وچ وند نہیں کی تی انو سون لگ آم کدھی کند نہیں کی تی جنہ سب تو سون انو لے کے آئیاں جنہ سب تو آل ہیں انو لے کے آئیاں اگے حال کی سن ان حال کی نے میرے لال اگے توڑ بال کی نے جنہ سب تو سون انو لے کے آئیاں جنہ کرم وال انو لے کے آئیاں جنہ جگ تو نرال سب لے سب لے سب لے رحمان يا رحمان بنا جنہ رحمان اسب کوئی مان دوشو نبون مان سب سب نب جنہ 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 رحمان 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 رحمان